بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے آج میں نے بنایا ہے عربی مسالہ ریسپی سمپل عربی کا سالن بنایا ہے سمپل ہے آسان ہے مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً آپ کیجی لی ہے عربی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا تھا کیونکہ اس میں کافی ساری مٹی بھارا لگی ہوتی ہے اور خوشک کر لی کرنے کے لیے چھوٹ دیا تھا اور اس کے بعد میں اسے چھیل رہی ہوں اس طرح سے ہم اس کو کرچ کر اس کو چھیل لیں گے اور اس کے جو جڑوں والا پارٹ وغیرہ ہے یہ اس طرح سے صاف کر دیں گے اس کو اور آپ اس کو جس بھی شیپ میں کٹ کرنا چاہے آپ کی مرضی لیکن میں اس کو جولین شیپ میں اس طرح سے لمبائی میں موٹے موٹے پیسیز اس کے کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے تمام جو ہے میں نے چھیل کر کٹ لینے ہے اور یہ دیکھیں جی باقی بھی میں آپ کو اس طرح سے چھیل کر کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور تمام جو میں نے ہے اس طرح سے کٹ کر لیے تھے اور اس کو دھونے کا ایک خاص پروسس ہوتا ہے جو بہت ہی ایزی سا ہے اور اس سے جو ہے عربی جو ہے بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی قرارہ سا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو موٹے موٹے پیسز میں کٹ کر لیا آپ اس کو چاہیں تو گلائی میں بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام جو ہے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا اور اس کا جو نیکسٹ پروسس وہ یہ ہے کہ میں اس میں تقریبا ایک یا دو ٹیبل سپون میں اس میں آٹا ایڈ کروں گی شڑکوں گی اس کے اوپر اور تھوڑا سا اس میں میں شڑکوں گی نمک اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس پہ مل دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو تمام جو ہے پیسز کو آٹا اور نمک اچھے سے لگ جائے گا تب میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیا تھا اس طرح سے مکس کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو اس کا نمک وغیرہ ہے اس کی لیس وغیرہ ختم کر دیتا ہے آٹا اور نمک لگا کے رکھنے کے دو فائدیہ ہیں ایک تو یہ ہے اس کی لیس قتم ہو جاتی ہے اور اس سے نمک لگانے سے جو اس کا فلیور ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کافی دیر رکھنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے اٹھایا تو یہ دیکھیں یہ جو آٹا وغیرہ ہے وہ لگ چکا ہے اور اس نے لیس چھوڑ دی ہے دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر دیا اور دھولیا باش کر لیا تھا بلکل صاف طریقے سے کیونکہ کافی سارا نمک ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے دھونا پڑتا ہے اگر ہم اس کو اچھے سے نہیں دھویں گے تو نمک باکی رہ جائے گا اور لسن دیا سبت تو چھتا ہو جائے گا اور کڑائی میں آئل شامل کریں گے سہرہ دینے اور اچھے سے ہم نے ایک کڑائی میں اچھے سے ساسترے کڑائی لیا اور اس میں آئل شامل کروں گے اور آئل کو اچھے سے گرم ہونے دوں گے اور اس میں ایڈ کر دی اور تاکہ میں اس کو اچھے سے دھوکے بہن سکھوں میں اچھے سے فرائی کر دوں گے اچھے سے تقریبا آئل اچھے سے گرم تھا تو میڈیم فرائی ایک ساتھ ایڈ کر رہی تھی کیونکہ ایڈ منٹ اس کو میں فرائی کیا اس کو جنے بھی نہیں اس کا کلر بھی نہیں ہونے دیا میں نے اس کو تقریبا 3 سے 4 منٹ پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا میں نے اس کو فرائی کیا یہ دیکھیں اچھے سے فرائی کر لیا اور اسی آئل میں میں ایڈ کروں گی پیاز اور پیاز کو بنائیں گے ہم عربی مسالے کے لئے گریوی اور یہ دیکھیں پیاز گولڈن براؤن ہو چکے آئی اس کو پیسا ہے یہ دیکھیں اسی ثابت ہی ایسے ایڈ کر دیں گے اور اس کو تقریبا 30 سیکن تک اس کو فرائی کریں گے چیزیں کچھ بہانے تک یہ دیکھ ہے تھوڑا سا میں نے اس میں سفید زیرہ بنائی کرتے وقت ایڈ کر دیا اسے جو فلیور بہت ہی زبردست بنتا ہے سالن کا اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیا تھے ٹوماٹر ٹوماٹروں کا پانی ٹوماٹر کیونکہ پانی چھوڑتے ہیں تب جو پیاس ہوگرہ فرائی ہوئے ہیں تو یہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے سافٹ ہوگے گلنہ سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں تھوڑی دیر بعد تمام پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ اچھے پک چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں کچھ ڈرائی مسالے ایڈ کروں گے جن میں میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا سکھا دھنیا لال میرچے نمک اور حلدی ایک بڑی لیچی ٹیسٹ کے لیے یہ دیکھیں پیالی تھوڑی سی گیلی تھی اور مسالہ سارا اس کو چپک چکا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں پانی ایڈ کرنے سے مسالے بھی نہیں جلے اور اچھے سی مسالے بھی کوئنٹیٹی کے مطابق پہنچ گئے اچھے سی اس کو فرائی کر لیں تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے پہنے اس میں ایڈ کر دوں گی فرائی کی ہوئے ایر بھی یہ دیکھیں ایر بھی کو اس کے ساتھ اچھے س فرائی کریں گے چلاتے ہوئے اس کو بھونیں گے چھوڑ نہیں دینا کیونکہ اگر ہم اس چھوڑ دیں گے اس ٹیج پہ تو یہ جل ہو جائیں گے اور سالن کروا ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑی دیر ساتھ ٹھائر کے اس کو اچھے سے بھون کے میں نے پانی ایڈ کیا تھوڑا سا ہاف کپ کے برابر جتنا کہ آپ اس کی کیا ہے تا کہ تھوڑا سا اس کا خوشک ہو گا تھوڑا سا گریوی میں شامل رکھیں گے تھوڑا سا یہ گاڑا ہوا تو میں نے اس کو سرف کیا اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو بوائل آنے دیا اور اس میں میں تھوڑی سی ہری مرچے تقریبا تین عدد اور تھوڑا سا ہرہ دنیا میں اس میں ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کیا اور تھوڑی دیر تھوڑا سا اس میں پانی باقی ہے کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ مسالہ ابزورب ہو جائے اور گل بھی جائے میرچے مغیرہ تب میں نے اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لئے کور کر چھوڑ دیا تھا بلکل ہلکی ہنچ پہ تو تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو چیک کیا تو یہ دیکھیں عربی مسالہ بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی زبردستی لک دے رہا اور بہت اور اسی طرح سے یہ بلکل فلیور فل ہے یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ہاتھ تک گل چک ہے میں آپ کو ڈی شوٹ کر دکھاتی ہوں عربی مسالہ ہمارا ریڈی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر میری ایڈی ایس پہ پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے گا یہ دیکھیں ڈی شوٹ کر دکھا رہی ہوں فائنل لوک مس مت کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ کی گیا